باب ہے حق الجار مادہ ہے جیم واؤ رے جاورہ یجاورو مجاورہ اور جوار کہتے ہیں پڑوس میں رہنے کو مجاور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا بیت اللہ کے مجاور بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں مسجد کے مجاور بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات مزاروں کے مجاور بھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں یعنی گوئے قبروں کے ساتھ رہتے ہیں قبروں کے پڑوس میں رہتے ہیں یا قبرستان میں رہتے ہیں حالانکہ قبرستان صرف مردہ لوگوں کے لئے ہوتے ہیں تو جاورہ یجاورو مجاورہ اور جوار پڑوس میں رہنے کو کہتے ہیں اور اسی مادے سے اجارہ یجیرو اجارہ تن کہتے ہیں بچانے اور پناہ دینے کو تو پڑوسی جو ہے وہ پناہ بھی دیتا ہے اسی لئے جار پڑوسی اور اس کا معنی پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا دونوں طرح آتا ہے کیونکہ پڑوسی پڑوسی کے لئے کیا ہے پناہ گا دونوں ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پڑوسی سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتا ہے گھر کے افراد کے بعد سب سے پہلا واسطہ اور پہلا رابطہ پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے نیبر کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات اپنے رشتدار قریبی لوگ دور ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ قریب ہو جاتے ہیں جتنا ان سے تعلق اور واسطہ ہوتا ہے اتنا اپنے رشتداروں سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا جتنا روز مرہ زندگی میں ان کے ساتھ لیندین ہوتا ہے اتنا بساوقات بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے اقرباء کے بعد یعنی زبل قرباء کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی والجار ذل قرباء والجار الجنبی والصاحب بالجنبی اور یہ اس آیت کا حصہ ہے جس کے شروع میں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور پھر زل قرباء اور اس کے بعد یہاں جار کی بات آئی پڑوسی کی بات آئی کہ وہ پڑوسی جو رشتدار ہو اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو یعنی رشتدار نہ ہو وہ صاحب بالجم اور وہ جو تھوڑی دیل کے لیے بھی ساتھ ہو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رشتدار بھی ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو ساتھ ساتھ تو رہتا ہے لیکن رشتداری نہیں ہوتی تو اس کو جارل جنب کہا گیا اجنبی ہمسایہ جس سے خون کا رشتہ نہیں تعلق داری نہیں اور تیسرا وہ صاحب بالجم پہلو کا ساتھی یہ بھی ہمسایہ ہے لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ شخص اپنے گھر یا خاندان کے ساتھ آپ کے گھر یا خاندان کے ساتھ رہتا ہو آپ کے محلے میں رہتا ہو یا آپ کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہو یا آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہو ضروری نہیں کہ وہ ایک اپنے مکان یا اپنے گھر کے ساتھ ہو بلکہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی شخص جو آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو کوئی مل کے کام کرتا ہو یہ کسی بھی جگہ پر وہ آپ کے قریب ہو خواہ زیادہ دیر کے لیے خواہ تھوڑی دیر کے خواہ پورے دن کے لیے خواہ دن کے کسی حصے کے لیے خواہ وہ سفر میں کیوں نہ ہو تو یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ صاحب بالجم اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں یعنی جس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہو خواہ وہ ورک پلیس ہو خواہ وہ کوئی ٹرین ہو یا کوئی جہاز ہو یا کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو کہیں پر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رشتدار ہوں یا آپ کے دوست ہوں ان سے آپ کا تعلق کیا ہے ایک ہمسائیگی کا تعلق ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سماج پسند ہے سماج کس کو کہتے ہیں سوسائٹی کو یعنی انسان تنہا نہیں رہ سکتا اسے ہمیشہ مل جل کے رہنے کی ضرورت ہوتی اسی لئے آپ نے دیکھو اگر جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں خواہ وہ چند گھنٹے کے لئے ایک جگہ پر اکٹے ہو تو عموماً کیا ہوتی اس سفر کے دوران آپ کی دوستی ہو جاتی کبھی ایسا کوئی واقع پیش آئے مثلاً آپ نے اکٹھے ہاں جمرا کیا یا پھر یہ کہ اکٹھے کہیں ٹراول کیا اور پھر بعد میں ساری زندگی کے لئے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق ہو گیا کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے اکیلا رہنا پسند نہیں وہ مل جل کے رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ واسطہ رشتہ تعلق یہ انسانیت کی علامت ہے انسان ہونے کی علامت ہے اور وہ انسان انسان نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہنا چاہتا ہو اور اپنی ایک الگ کٹیا بنا کے اور الگ ہی اپنی دنیا میں بس جینا چاہتا ہو ہم نے رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں اور ساتھیوں کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت کا احساس دلایا تو انسان کہیں پر بھی کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہو خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو خواہ وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو آپ کے رنگ کا یا زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو کوئی بھی کوئی بھی انسان تھا وہ کسی بھی قوم گروہ قبیلے علاقے رنگ نسل زبان سے تعلق رکھتا ہو جس کے ساتھ بھی آپ مل کر زندگی بسر کریں کوئی کام کریں اکٹھے رہیں وہ آپ کا ساتھی اور پڑوسی ہے اور اس کے آپ پر حق ہے اور اس کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے اور ایسا کیوں ہے تاکہ ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے انسان انسانوں سے انس پاتا ہے انسان انسان کی ضرورت ہے انسان کے اندر انسان کے قریب رہنا اس کی فطرت میں ہے اور انسانوں سے کٹ کر بالکل تنہا الگ تھلگ رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے اسی لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں اور دین کے نام پر بھی تنہا ہونے کا کوئی جواز نہیں دنیا میں تو انسان اپنے کام کاروبار کے لیے اپنے بزنسز کے لیے کیا کرتے ہیں آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں دین کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مسجد کا کانسپٹ یہی ہے کہ لوگ مل کر عبادت کریں اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملیں رمضان کے مہینے میں ملیں عید کے موقع پر ملیں تو اسلام کس کو پسند کرتا اجتماعی زندگی کو ملجل کر رہنے کو اور اس میں دین کی خاطر بھی خاندان رشتدار دوست پڑوسی چھوڑ کے کہیں تنہا جنگلوں میں نکل جانے کو زیادہ ثواب کا کام نہیں بتایا گیا شادی کرنا عبادت قرار پایا اور شادی نہ کرنا دینی عمل قرار نہیں پایا یعنی بغیر شادی کے یہ سوچ کے زندگی بسر کرنا کہ اس میں زیادہ عجر و ثواب ہے اور زیادہ پاکیزگی ہے تو اسلام اس کے خلاف ہے اس میں پاکیزگی نہیں پاکیزگی کے لیے کیا کہا گیا کہ نکاح کرو تو اوبرال جو اسلام کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ انسان انسان کی قدر کرے انسان انسان کی رعائت کرے انسان انسان کے دکھ درد میں شریک ہو انسان انسان کے لیے ہمدردی کا پیغام ہو ایک دوسرے کے لیے باعث سے سکون ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی رعائت کر کے جیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی رعائت کرنا جانتے ہیں دوسروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں کون کونسی؟ ایک وہ جو دوسروں کی رعائت کر کے جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو صرف اپنی ریایت جانتے ہیں ایک وہ جو دوسرا کا حق دے کے جیتے ہیں اور ایک وہ جو صرف اپنا حق جانتے ہیں دوسروں کی ریایت کرنے کا کیا مطلب ہے انسان کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں جس سے دوسرے کے لئے پریشانی ہو جس سے دوسروں کے لئے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے انسان کو دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ وہ خود بھی جیے پرسکون طریقے سے اور دوسروں کو بھی جینے دے یہ دنیا دراصل تیاری ہے کہ اس بات کی جنت میں جانے کی جنت ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پرسکون لوگ ہی جائیں گے جو خود بھی سکون سے رہنا جانے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانے کہ اپنی زبان کو غیر محتاط طریقے سے استعمال نہ کرے حتیٰ کہ اپنے جسم کے تاثرات سے بھی دوسرے کو حراسہ نہ کرے ایسی نظر سے کسی کو نہ دیکھے جس سے وہ دوسرے کو خوف زدہ کرے ایسا جسٹر نہ ہو ایسا انداز نہ ہو حتیٰ کہ بات کرتے وقت ہاتھوں کا زبان کا چہرے کا تاثر ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے کو عذیت میں مبتلا کرے بعض اوقات ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی بعض معصوم حرکتوں سے دوسروں کے لیے عذیت کا باعث بن جاتے ہیں کیونکہ آگے حدیث میں آرہا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کا ہمسایہ اس کی عذیتوں سے محفوظ نہ ہو تو بہت ضروری ہے کہ خواہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو یا زیادہ دیر کے لیے ہم اپنی ذات کی عذیت سے اس کو بچائیں ہر اس کام سے بچیں جس سے دوسرے کو عذیت ہو خواہ وہ کوئی ایکشن ہو خواہ وہ کوئی بول ہو خواہ وہ کوئی دیکھنے کا انداز ہو خواہ وہ چلنے کا انداز ہو خواہ وہ لین دین کا کوئی طریقہ ہو کچھ بھی ہو خواہ وہ اٹھانے رکھنے کی حد تک کی معاملہ کیوں نہ ہو کیونکہ بساوقات ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے صرف اپنی چال سے دوسروں کو عذیت دیتے ہیں کیسے چال سے کیسے عذیت ہو سکتی کسی کو جیسے یہاں لکڑی کے گھر ہیں تو کہیں بھی مومنٹ ہوتی تو دوسرے کو پتا چلنے لگتی کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس سوتے وقت میں آپ یہ کہیں کہ میرا کچھ سننے کو دل چاہ رہا ہے اور آپ صرف اپنی ریایت کریں اور وہ لگا بیٹھیں اور دوسرے کی نیند حرام کر دیں پیر گسید کے چلنا اٹھانے رکھنے میں کیا تکلیف کا باعث ہو سکتی چیز مثلا کوئی چیز اٹھائی زور سے دھمک کے رکھی دروازہ زور سے بانگ کیا اور دھم دھم سیڑھیوں سے اترے چیزیں اٹھا پٹھا کے پھینکی یہ ساری چیزیں دوسروں کو یعنی ساتھ رہنے والوں کو عذیت دینے کا سبب ہوتی ہے اور بساوقات ہم سائے ہم سائےوں کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہ رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کے ساتھ کمرہ ہو سکتا ہے یا گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہو سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے عذیت کا باعث ہو سکتے ہیں بعض وقت اس طرح فخر سے چلنا اور اس طرح وضبناک انداز میں چلنا کہ جس سے دوسرا دیکھ کے ہی سہم جائے کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے اپنے آپ کی صفائی نہ رکھنا اپنے گھر کی صفائی نہ رکھنا اور اس سے دوسروں کو عذیت دینا اب آپ دیکھیں اگر کلاس میں دو لوگ بیٹھے میں ہیں اور ایک نے کپڑے نہیں بدلے نہائی نہیں جسم کی صفائی نہیں کی تو دو چار گھنٹے جو دوسرے کو ساتھ بیٹھنے کو ملے ہیں وہ کس طرح گزریں گے کیا وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے کو عذیت میں مبتلا کر رہا ہے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہماری وہ کونسی حرکت ہے کونسی باتیں ہیں جو دوسرے کو ستانے اور عذیت دینے میں آتی بعض اوقات کسی سے گفتگو میں دوسرے کی ریایت نہ کرنا خود ہی بولتے چلے جانا بغیر سنے دوسرے کا نکتہ نظر سننا ہی نہیں صرف اپنی کیے چلے جانا صرف اپنی ٹھون سے چلے جانا اور کیا صورتیں ہوتی کیونکہ حدیث بہت شدید ہے معمولی نہیں ہے لاؤڈ میوزک بھی اسی میں آتا ہے اگر کوئی شریعت دین تعلیم نہ بھی ہو تو انسان کو خود اللہ نے عقل نہیں دی کہ ان باتوں کو سمجھے کہ جو چیز کسی کی مجھے عذیت دے رہی ہے مجھے اسے دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا اگر صرف اتنا ہی کرائیٹیریا انسان رکھ لے تو بہت سی مشکلوں سے نکل آئے جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت لاؤڈلی پاس باتیں کرنا شروع کر دیں تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خاندان کے بعد سب سے پہلے جس سے بھی ہو اور جتنا زیادہ ہو فاصلے کے اعتبار سے قریب کام کے اعتبار سے قریب انٹریکشن کے اعتبار سے قریب اس کا ہم پر اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے خواہ وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو حدیث نمبر 189 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو تو گویا ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے یہ نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے اپنے آپ کو تو ہر ایک اچھا ہی سمجھتا ہے اگر ہم کسی ایسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں یہ خود کو بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا ہی اقل مند سمجھتے ہیں اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا انٹیلیکچول سمجھتے ہیں یہ کسی بہتبار سے اپنے آپ کو بہترین جانتے ہیں تو یہ بہترین ہونے کی علامت ہرگز نہیں اس بھول سے اور غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے یہ میار نہیں ہے کرائٹیریہ نہیں ہے کیا کہ ہم خود کو کیا لگتے ہیں تو کسی انسان کے اچھے ہونے کا میار یہ نہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں اپنے لئے کیا رائے رکھتا ہے اس کے اچھے ہونے کا میار کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک اچھے شوہر کی پہچان کیا بتائی گئی خیرکم لی احلی تم میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم لی احلی جو تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے وَاَنَا خَيْرُقُمْ لی احلی اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں اچھا وہ ہے جسے اس کے ساتھ ہی اچھا کہیں جسے اس کے دوست اچھا کہیں کہ میرا دوست بہت اچھا ہے میرا ہمسایہ بہت اچھا ہے میرا کلیگ بہت اچھا ہے میرے گروپ کے لوگ بہت اچھے ہیں میں ان کی کمپنی کو بہت اچھی طرح انجوائے کرتا ہوں تو خیر الاسحاب انداللہ خیرہم لساحبی اور پھر اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جسے اس کے پڑوسی اچھا سمجھیں اور وہ برا ہے جسے اس کے ہمسائے اس کے نیبرز برا سمجھیں اپنا مقام اپنی نگاہوں میں نہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کی نگاہوں میں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ سے کتنا انسپائرڈ ہیں وہ آپ سے کتنے خوش ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حدود پامحال کرنا شروع کر دے ہر غلط سلط کام پر اتر آئے اصول ختم کر دے اصول توڑے یہ یاد رکھئے کہ اصول توڑنے والے غلط کام کرنے والے خیانتکار جھوٹے لوگ اگر وقتی طور پر اپنے ساتھیوں کے نظر میں اچھے ہو بھی جائیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں آپ کی قدر ہر گز نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کیا سمجھیں گے کہ آج اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دی اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں ہم کو تو کل آپ ہمیں بھی دے سکتے ہیں خواہ وہ زبان سے نہ بھی کہیں اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے تو آپ ہم سے بھی بول سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے کہ ان عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاسحابی بہترین ساتھیوں میں سے انداللہ اللہ کے ہاں خیرهم لساہبی ان میں سے بہتر اپنے ساتھی کے لیے یعنی وہ جو اپنے ساتھی اپنے دوست اپنے ساتھ رہنے والے اس شخص کے لیے اچھا ہوں اور وہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے باعث سکون ہو جو غیر محتاط باتیں نہ کرے جو دوسروں کی زندگی میں خلل نہ ڈالے دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرے بلا وجہ کی مشکلات نہ پیدا کرے کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا اولو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں ان کی زندگی وہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں تو ریایت کرنے والا کیا ہے کہ جب وہ چلے تو دوسرے کی ریایت کرتے وہ چلے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور نماز مختصر کر دیتے اس لیے اس کو کہتے ہیں ریایت کرنا کہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ ہو یہ ہے ریایت کرنا اگر ہم چل رہے ہیں تو دوسرے کی ریایت کیا ہے کہ اگر وہ آہستہ چلتا تو ذرا اس کی خاطر آہستہ چلے مثال چل رہے ہیں آپ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دائیں بائیں دیکھ کے چلنا جیسے آپ ٹرافک کے قانونی کو دیکھ لیجی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ریایت کرنا کیا ہے صرف یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ آپ کے لیے سادہ بہتر کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ باقی سب جو اس سڑک پہ ہیں ان کے لیے بہتر کیا ہے اور وہاں تو ایک مجبوری کے تحت انسان بھلا مانس بن جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اچھا ہوئی ہے کہ جو دل کے احساس کے ساتھ دوسرے ساتھ چلنے والوں کی ریایت کرتے ہوئے آگے بڑھے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی خوشبختی اور سعادت مسلمان کی خوشبختی خوشقسمتی اور سعادت تین چیزوں میں ہے نیک پڑوسی وسی مکام یعنی گھر کھلا ہو تنگ گھر نہ ہو اور آرامدے سواری تو جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوں کونسی نیک پڑوسی وسی مکام آرامدے سواری سوچی ہے زندگی کتنی پرسکون ہو سکتی یعنی جس کے پاس یہ تین نعمتیں ہیں وہ دنیا کا خوشقسمت ترین انسان ہے اگر ساتھ ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے لیکن اسلام کے بغیر تو بہت سے لوگ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی پہچان ہو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے بعد دنیا میں اس کے پاس ایک آرامدے زندگی کا سامان ہو جو اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا ہو جس میں کوئی قباہت نہیں ایک دعا بھی ہے اللہم مغفر لی زمبی وَوَسَّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي تو یہ وَسَّعْ لِي فِي دَارِي جو ہے گھر کے اندر کی وسط یہ خوشقسمتی کی علامت ہے تُخَيْرُ الْأَصْحَابِ اِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِسَعْبِهِ وَخَيْرُ الْجِیرَانِ اور پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے ہاں یعنی درجے اور مقام کے اعتبار سے خیرهم لے جاری ہی جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہت اچھا ہے تو یہ حدیث ہم سب کے لئے ایک میزان ہے کہ ہم اپنے ہمسائیوں کے لئے کیسے ہیں اور وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا ہم ان کے امن اور سکون میں خلل ڈالنے والے ہیں کیا ان کی زندگی میں کوئی مشکل کھڑی کرنے والے ہیں یا ہم ان کے لئے باعث رحمت ہے اچھا پڑوسی ہونا اچھا انسان ہونا ہے اسلام علیکم یہ جو شروع میں بات کی گئی تھی کہ انسان کے اچھے ہونے کا میار یہ نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کیسے سمجھتا ہے کل ایک کوٹ کیسے نے بتایا تھا کہ if you aim to do good things you will attain greatness but if you aim to do great things you will attain ruin so do good things so that you can do great things ایسا ایسا ہی کوٹ تھا مطلب کہ اچھا کام کرنے کا سوچیں تاکہ دوسروں کی نظر میں بھی اچھے ہو جائیں اور اگر ہم اسی بات کو سوچ دیں گے کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے ہو جائیں ہم great بن جائے دوسروں کی نظر میں تو you will attain ruin جو مجھے سمجھ آئی اس سے وہ یہ ہے کہ بڑا انسان بننے کے لیے بڑے کام کرنا ضروری نہیں بڑا انسان بننے کے لیے اچھے کام کرنا فائدہ مند ہے یعنی باز وقت ہم کیا سوچتے رہتے ہیں ہم کوئی بہت بڑا کام کریں بہت بڑا تیر ماریں کوئی کارنامہ کر کے جائیں دنیا سے سوچتے ہیں نا اور اس چکر میں چھوٹی کوئی کام ہو تو ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتے انہیں کام ہی نہیں سمجھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ہی تو آئی تک بڑے انسان بن سکے اور نہ ہی کوئی کام کیا اور زندگی ضائع کر کے بیٹھ گئے ruin کر دی تو بہتر کیا ہے کہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہیں کہ کیا خیر اور بھلائی کا کام ہے جو اللہ نے میرے حصے میں ڈال دیا کیا کہ اللہ نے دنیا کا نظام اس طرح رکھا ہے نا کہ مختلف لوگوں کے مختلف رولز رکھیں سب کو ایک کام نہیں کرنا کچھ کام بظاہر بڑے خوشنما نظر آتے ہیں بڑے نمائیں اور بہت رونق والے اور کچھ ایسے نہیں ہوتے عموما ہم جب لوگوں کی نظر میں مقام تلاش کرتے ہیں تو کن کاموں کے ذریعے جو بڑے خوشنما ہیں لیکن ان کو بھول جاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجر و ثواب والے ہیں لیکن بظاہر آپ کو بہت بڑا انسان نیو دکھاتے ایسے میں ان چیزوں کے پیچھے جانا جو ہمارے بس میں نہیں لیکن بظاہر ہمیں بڑا خوشنما باغ نظر آتی ہیں یہ ایک بہت خوشنما چیز نظر آتی ہے کہ جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہے اور بھاگ بھاگ کے ہلاک ہو جائے اور وہ پھر بھی ہاتھ نہ آئے تو ان چانسز کو اویل کریں ان اپرچونٹیز کو دیکھیں جو آپ کے دائیں بائیں بکریویں ہیں جن کے ذریعے آپ بہت ساری اچھائی کما سکتے ہیں مثلا راہ چلتے ہوئے اگر آپ نے کسی تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا لیا تو آپ نے ایک اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک فطری نیکی کے شوق میں کر لیا ہو اور کسی نہ نہ دیکھا ہو ہو سکتا کہ کوئی دور کھڑا دیکھ کے متاثر ہو رہا ہو آپ سے تو وہ گریٹنیس اس میں نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی پینٹنگ لگا دی کہیں اور اس سے لوگ واہ واہ کریں تو آپ بڑے نظر آئیں گے بعض وقت آپ کے اس چھوٹے عمل کی جو آپ نے بہت ہی معمولی کیا ہو وہ لوگوں کے دل کو ایسی لگتی ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا وہ ایسی قدردانی پیدا کرتی ہے وہ چھوٹی سی نیکی کہ اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی چیز جس کا مقصود اور مطلوب پیچھے اپنی خود نمائی ہو یا بڑا بن کے دکھانا ہو اس سے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا اسلام علیکم میں نے پرسوں ہیلن کیلر کا ایک نوٹ پڑھا تھا جو مجھے اچھا لگا اور ہیلن کیلر کی مثال میرے خیال ہے سبھی کو پتا ہے کہ اس کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے جسے ہم کئی گناہ زیادہ استعمال کر کے بہت کچھ کم آ سکتے ہیں لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی گریٹ کام ہماری قسمت میں ہو تو پھر ہم چھلانگ لگا کے اجھے پہنچ جائیں کہیں جمپ لگا کے وہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ نیکی کے جذبے اور حدمت کے جذبے سے بغیر کسی تاتل اور رکاوٹ کے انسان کرتا چلا جائیں یہ رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں باہر نہیں ہوتی بہت سے بیریئر اندر ہیں بہت سے کانفلیکٹس ہمارے اپنے اندر ہیں کمپلیکسٹیز اندر ہیں باہر کچھ نہیں باہر جو نظر آتا ہے اس کو ہم حبہ بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ سب ہٹ جاتا ہے اگر ہم ڈیٹرمنیشن سے آگے بڑھیں آگے چل دیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہم سایا اس کے مکرو فریب سے محفوظ نہ ہو لفظی بزاحت ان ابی حریرہ تا ابو حریرہ سے روایت ہے ان رسول اللہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا لا یدخل الجنت جنت میں داخل نہ ہوگا من وہ جو لا یأمنو نہیں امن میں آتے جارو ہو اس کے پڑوسی بوائقہو اس کی عذیتوں سے اس کے چالوں سے اس کے مکرو فریب سے رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان کتاب الایمان میں اس حدیث میں جنت میں داخلے کو ممنوع قرار دیا گیا کس کے لئے شر پسند شخص کے لئے عذیت دینے والے شخص کے لئے بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے اور تھوڑی اور ڈیٹیل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ فرمایا وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان نہیں لاتا پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ایمان نہیں کون مومن نہیں قالا فرمایا الَّذِي وَوَ شَخْص لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں اس کا ایمان ہی مشتبہ ہو گیا ایمان خلل میں پڑ گیا شبہ میں پڑ گیا جس نے اپنے ہمسائیوں کو اپنے ساتھیوں کو دکھ دینا نہ چھوڑا کیونکہ ایسا انسان انسانی جذبے سے آری ہے اس کے اندر انسانیت ہی نہیں جسے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں جو دوسروں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتا اور عذیت دینے میں زبان سے عذیت دینا اپنے رویے سے عذیت دینا مختلف کاموں اور مختلف طریقوں سے عذیت دینا دوسرے کو ہرٹ کرنے دکھ دینے عذیت دینے کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں میں نے ذکر کیا کہ بعض وقت ہم مو سے بولتے کچھ نہیں لیکن اپنی نظریں اپنے لکس اپنی شکل اپنے جسر اور اپنی چال اور اپنے رویے سے دوسرے کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی کہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا معصوم بن جاتے ہیں کچھ کہا ہی نہیں کوئی زبان سے کہہ دے تو وہ بھی تکلیف دے ہے لیکن زبان سے زیادہ کیا مار تکلیف دے کونسی چیز زیادہ تکلیف دے ایٹیٹیوڈ رویہ طرز عمل معاملہ اگر آپ مو پھلا کے پھر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں نہ آپ کی چیرے پر سمائل ہے نہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کیا آپ عذیت نہیں دے رہے ہیں کیا یہ عذیت نہیں بتائیے بولیے لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بھی عذیت اور اس میں عام طور پر خواتین بلکل کیر نہیں کرتی اب اسے شوہر سے کوئی ناراضگی ہوگی اب معصوم بچوں کو خبر ہی نہیں کبھی قصہ کیا ہے اب سارا غصہ غضب نکل رہا بچوں کے اوپر ساری فرسٹریشن کا شکار بچے کہاں سے ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہاں سے کیا اللہ کو حساب نہیں جینا ہوگا اب جس کو خبر ہی نہیں کہ آپ پہ کیا گزری اس کو آپ اپنے موڈز کیوں دکھا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ بول کے بتائیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور مجھے کسی انسان نے تکلیف پہنچائی ہے تم اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بتائیں دوسرے کو کیونکہ بعض وقت قصور کسی کا ہوتا ہے بگتنا کسی اور کو پڑتا ہے اور پھر یہ معمول بن جاتا ہے بعض وقت عادت بن جاتی ہے آپ کو بتائیں کہ مسکرانا بھی ایک عادت ہوتا ہے اور موڈ آف کیے رکھنا بھی ایک عادت بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس حال میں پھر رہے ہیں اور ایک مستقل عادت بنی چلی جاتی ہے اور مستقل طور پر ہم دوسرے کے لئے عذیت کا سامان پیدا کیے رکھتے ہیں حالانکہ جو کچھ دل میں ہو جو ناراضگی ہو جو غصہ ہو اس کے حد لیمٹ تین دن ہے بس تین دن کے بعد آپ ختم کریں اس کو سوک کی مدد تین دن ہے ناراضگی کی مدد تین دن ہے کیونکہ تین دن کے اندر انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں اور نارمل ہونا چاہیے کیونکہ اصل چیزیں نارمل طریقے سے رہنا ایک موت دل انسان کی حلسیت سے رہنا یہ نہیں کہ آپ اتنے ہائپر ہو جائیں کہ آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں اور دوسرے وقت میں اتنے ہائپر ہو جائیں کہ رو رو کہ یہ موڈ آف کر کر کہ دوسرے کو عذیت دیں تو زندگی گزارنے کا احسن طریقہ کیا ہے اعتدال نہ خوشی میں بہت اونچے جائیں اور نہ غم میں بہت اونچے جائیں نہ غصے میں بہت اونچے جائیں اور نہ ہی کسی مہربانی میں بہت اونچے جائیں اتنے ہی مہربان رہیں جتنا آپ منٹین کر سکیں اور ہمارے لئے بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ ہمسائے کو تکلیب دینا جو ہے وہ بہت بری بات ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس رہنے والے بھی ہمارے ہمسائے ہیں خواہ ہم کسی کام کی جگہ پر اکٹھے ہیں خواہ سفر میں اکٹھے ہیں یا کہیں پر بھی اس لئے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ مثلا کسی بیٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تو بعض وقت بیٹنگ ایریا میں بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو اب اس سے کیا ہوگا ہمسائے کو تکلیب ہوگی یا نہیں ہوگی نا آپ یا تو اپنا کام کریں اگر کسی سے نگاہ ملے تو سمائل کریں یا کوئی بات کریں یا اپنے جیسر سے آپ بتائیں کہ ہم کیر کر رہے ہیں مجلس کے عداب کیا ہیں کہ جب کوئی نیا شخص آئے تو کیا کرو اس کے لئے جگہ بناو اور اگر جگہ نہیں ہے تو بھی اپنی جگہ سے ذرا سہل جو سمٹ جو اس کو آپ کے رویے سے پتا چلے کہ آپ نے دوسرے کی کیر کی لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عموماً ہم ان کا دھیان ہی نہیں رکھتے پروسٹریشن کوئی اور ہوتی ہے غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے اور نکل کسی اور پہ رہا ہوتا ہے یہ تو عدل انصاف نہیں ہے اب پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور جگہ پر فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان برتے یہاں بھی ایمان کے ساتھ احسان کو جوڑ دیا گیا ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پروسی کو عذیت نہ دے دکھ نہ دے تکلیف نہ دے بوایق کا لفظ جائے نا یہ ایک بہت جامع لفظ ہے صرف عذیت کے لئے استعمال نہیں ہوتا مکرو فریب چالبازی اور جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا پولیٹکس فلان گروپ میں پولیٹکس چل رہی ہے فلان گھر میں چل رہی ہے فلان ادارے میں چل رہی ہے یہ سب اس کی طرف اشارہ ہے مکرو فریب چالبازی دھوکہ دینا سامنے کچھ پیچھے کچھ سامنے کچھ رویہ رکھنا پیچھے سے جڑے کاٹنا کسی کو باتوں سے بہلانا لیکن رویہ سے نقصان دینا عمل سے نقصان دینا یہ اس میں آتا ہے یعنی ملی بھگت کر کے کسی کے پیچھے پیچھے اس کو تکلیف دینا یعنی بوایق میں ظاہری تکلیفیں بھی ہیں اور چھپی تکلیفیں بھی ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری کوئی تکلیف دے نہیں لگتے ظاہر میں ٹھیک لگتے ہیں بلکل لیکن حقیقت میں وہ دوسرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں بظاہر آپ کسی کو بڑا خوبصورت مشورت دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے دوسرے کے لیے مصیبت ہوتا ہے تکلیف دے ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے تکلیف دے ہے بوایق کا لفظ جن وہ محض عذیت اور تکلیف سے زیادہ گہرے مانے رکھتا ہے انٹینشنلی تنگ کرنا اور تنگ کر کے خوش ہونا کشلوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ٹیز کر کے دوسروں کو تانو تشنی کر کے چھپے وار کر کے پیچھے ان کی ہسی اڑا کے ان کی نکلیں اتار کے اپنا موہ بگاڑ کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور سمجھے ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہمارے مدد مقابل کوئی ہے ہی نہیں دیکھو کیسی نکلیں اتارتے ہیں ہم کسی کی موہ ٹیڑا کرنا اور آوازیں بدل کے کسی کی نکل اتارنا اور یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں بھموں سے اشارے کرنا آنکھیں مٹکا کے بات کرنا جو کسی کے خلاف جاتی ہو یہ سب کچھ اس میں آتا ہے لگائی بجائی کرنا یہاں پر تو چونکہ ہمسائیگی میں آپ بہت ہی محفوظ ہمسائیوں میں رہتے ہیں اور بڑے پرامل لوگوں میں لیکن عموماً جلنوں کے دروازے عاملے سامنے ہوتے ہیں اگر ان کی پولٹکس آپ دیکھیں بساوقات وہ ایک خاندان کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں اس گھر کی چپکے سے خبریں جو ہیں وہ کئی اور پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں سپائنگ کر رہے ہوتے ہیں لگائی بجائی کر رہے ہوتے ہیں فتنے فساد اور عموماً آپ نے دیکھو گا کہ جو ہمسائے قریب قریب رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا چغل جاری رہتے کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہو وہاں ان کے درمیان کوئی نہ کوئی فتنہ فساد ضرور ڈلوائیں یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے سکون اور امن میں خلل ڈالے شروع میں میں نے اس کی وضاحت کی تھی کیونکہ یہ آیت کیا کہتی ہے کہ احسان کرو والدین کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ یعنی ہر اس کام سے بچو کہ جو دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنے والا ہو اسلام علیکم کیونکہ پڑوسی جو ہے بلکل وہ قریب رہتے ہیں اور ہر وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے تو اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ہے کہ کونسٹنٹ قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور وہ زیادہ بودر کرتی ہے میری ایک پھپو رہا کرتی تھی شہر میں تو ان کے بارے میں سناوا ہے کہ ان کے پڑوسی جو تھے بہت ہی خاص طور پر پڑوسن جو تھی وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ گھڑا کرتی تھی کہ بہت ہی وہ پریشان ہو گئی کہ یہاں تک کہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کے وہاں سے دوسری جگہ پہ موف ہونا پڑا اور بچوں کو تنگ کرنا ان کے بچے جب سکول جاتے تھے تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی تھی سنائے کہ میری پھپو جو تھی وہ بیمار ہو گئی تھی اس کی باتیں سن سن کے تو پھر سب نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ پڑوسن ایسی ہیں وہ تو ہاتھ وقت کا ایک طرح جو ہے آپ کو ٹارچر ہے بلکل اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ نفسیاتی بیماریوں کے شکار کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں کے روئیے کی وجہ سے کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کا دوسرے پر ایک ہولڈ ہوتا ہے یا دباؤ ہوتا ہے یا اپر ہینڈ ہوتا ہے تو وہ نیچے والوں کو پیس کے رکھ دیتا ہے اور کچھ نہیں تو زبان کی عذیتوں سے ان ابن عباسن یقولو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو لیس المؤمن اللذی يشبعو وجاروہ جائعن رواہ البخاری پی الادب المفرد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو لفظی وضاحت ان ابن عباسن ابن عباس سے روایت ہے یقولو وہ کہتے ہیں سمعتو میں نے سنا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے لئیس المؤمنو نہیں ہے وہ مومن اب یہاں بھی حدیث ایمان سے متعلق پچھلی حدیث ان سب کا بھی تعلق ایمان سے تھا بظاہر دیکھنے میں پڑوسی کے ساتھ معاملہ انہی انسانی معاملہ لیکن حقیقت میں وہ ایمانی معاملہ ہے لئیس المؤمنو نہیں ہے وہ مومن اللہزی وہ جو یشباؤ پیٹ بھر کے کھائے و جاروہو اور اس کا ہمسایا اس کے ساتھ رہنے والے جائعن بھوکا رہے یعنی اسے دوسرے کے کھانے کا خیالی نہ ہو صرف اپنے کھانے کی فکر ہو صرف اپنا پیٹ بھر لے اور پھر بھول جائے کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہوگی اسے بخاری نے روایت کیا الادب المفرد میں یہاں اگر سے کھانے کی بات ہے لیکن کھانا اہم ترین انسانی ضرورت ہے اور اس کا تعلق تمام ضروریات سے ہے یعنی اس کے بعد باقی ساری ضروریات بھی اس میں آ جاتی ہیں ایک کھانا ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے اور ایک کھانا ہماری روح کو چاہیے ہوتا ہے تو کسی کی بھوک کا احساس دراصل کیا ہے اس کی ضرورت کا احساس کہ وہ ضرورت مند ہے اور ہر ایک کی ضرورت مختلف ہوتی یا نہیں کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا کچھ اور چاہیے ہوتا ہے ہمدردی کے دو لفظ چاہیے ہوتے ہیں کسی کو کھانا نہیں چاہیے ہوتا محبت چاہیے ہوتی ہے توجہ چاہیے ہوتی ہے کسی کو کھانا نہیں چاہیے اسے علم چاہیے اب ایک شخص جو صرف اپنے کھانے اور اپنے سیکھنے کی فکر کرے اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اس کے پڑوسی کا بچہ کس حال میں ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں یعنی اپنے بچوں کو تو اچھے سکول میں بھیج دے اور پڑوسی کے بچے گلیوں میں پھرتے رہیں اور وہ گلیوں میں پھرنے والے بچے پڑوس کے بچے کو گاڑی پہ بیٹھ کے وہ دور اچھے سکول پڑھنے جاتا دیکھیں تو ان کی دل پہ کیا گزرے گی بازو کا تیسے بھی ہوتا ہے ایک ہی خاندان میں لوگ مل جل کے رہتے ہیں آپ نے دیکھو اگر پہلے لوگ حویلیوں کی شکل میں رہتے تھے سارا خاندان ایک حویلی میں مثلا ماں باپ ہیں شادی ہوئی ایک بچے کی شادی اس کو ایک کمرہ دے دیا ایک حیصہ دے دیا دوسرے کو یہ دوسرا دے دیا کھانا پکانا کٹھا ہے باقی سب اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں مل جل کے رہ رہے ہیں سب اپنے اپنی کمائی کر رہے ہیں ایک جگہ کچھ شیئر کرتے ہیں کچھ اپنا اپنا رکھتے ہیں ایسی بہت سے مثالیں گاؤں وغیرہ میں شہروں میں اگر آپ سوچے تو جو لائف سٹائل ہے لوگوں کے کٹھے رہنے کا وہ اسی طرح ہے اب نئے زمانے میں نئی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن عمومی طور پر یہ آپس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہوئے اگر بزنس اکٹھا ہے یا ویسے رہائش کے مسائل ہیں تو لوگ اکٹھے رہتے ہیں اب کیا ہے ایک گھر میں اگر دو بھائی رہ رہے ہیں دونوں کی آمدنی کا سورس فرق ہے ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے اب ایک کے بچے کے لیے کھلونے بھی قیمتی آ رہے ہیں دوسرے محروم ہو کے دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے وہ اچھے سکول میں جا رہا ہے اور دوسرا اس سے محروم ہے ایک اچھے کپڑے پین رہا ہے اور دوسرا محروم ہے اس سے جو تفاوت یہ فرق آتا ہے اس سے جو غم اور دکھ اور جیلیسیز پیدا ہوتی ہیں یہ معمولی نہیں ہوتی یہ پھر بہت دور تک ان کے اثرات ہوتے ہیں پوری شخصیتیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں ہیٹرڈ جنم لیتی ہیں ریاکشنری لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ہر ایک سے انتقام لینا چاہتے ہیں کس کا؟ ان سب کانشنس میں پائے جانے والی دکھوں اور غموں کا کہ جس کا بدلہ پھر وہ ہر ایک سے لیتے ہیں اور ایسی صورت میں کبھی بھی معاشرہ پر امن نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سائے کے حقوق کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہر مومن پر لازم کر دیا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے بحیثیت مومن ہمیں صرف اپنے لیے جینے کو نہیں بھیجا گیا ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے قریب ترین سے ہوگا ہمیشہ سوچا کریں آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں ہر شخص کی تمنا ہے اور خوشی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے میرا بچہ یہ بن جائے میرا بچہ وہ ہو میرا بچہ ایسا اور ویسا ہو اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم آئے جب بچوں کو پیار سے بلاتی ہیں کیسے کیسے نام دیتی شہزادہ اور پتنی کیا کیا پرنس شہزادہ سمبل ہے کس چیز کا انتہائی خوشحال زندگی گزارنے کا تم تو شہزادوں کی طرح جی رہے ہو شہزادوں کی طرح رہ رہے ہو اب اپنے بچوں کو تم شہزادہ بنانا چاہیں اور ہمسائے کے بچے کے بارے میں میں کوئی فکری نہ ہو اپنا بچہ تو پڑھ رہا ہو ہمسائے کے بچے کی جہالت کا خیال ہی نہ ہو اپنے بچے کے تو ہم دین میں آگے بڑھائیں اور ہمسائے کے بچے کی دینداری کے بارے میں کوئی غم اور فکری نہ ہو تو ہمسائے کے ساتھ احسان ایسا احسان ہے جس کا بدلہ آپ پر دنیا میں بھی پلٹائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی بھلائی دوسرے کے بچے کی بھلائی شروع کر دیں یقیناً اللہ وہ بھلائی آپ ہی کی طرف پلٹا دے گا کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے بچے بھی ہیں بھائی کے بچے ہیں بہن کے بچے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اپنا بچہ ہے وہ اپنا حالانکہ بچے تو سب ہی کے بچے ہوتے ہیں لیکن جو اپنا ہے وہ اپنا ہے اب میں کیا کرتی ہیں کہ جو اپنا ہے اس کو تو چھپا چھپا کے اور ادھر سے ادھر کر کر کے بھی خیر بھلائی کرتی رہتی ہے دوسرے کو اگنور کر دیتی حالانکہ اپنے بچے کی طرف خیر اور بھلائی کا راز کیا ہے دوسروں کو بھی پیار کریں اس وقت بھی جب ان کے ماں باپ سامنے نہ ہو اس سب آپ کی طرف بھلا ہی پلٹے گئے کر بھلا ہو بھلا احسان کرو آپ کے ساتھ بھی احسان ہوگا اور وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا امیر استاد نے کہا تھا ان کے پاس خاتون آئی کہ بچہ کھاتا نہیں کوئی وظیفہ بتا دیا کہ کسی اور کے بچے کو کھلاو تمہارا خود ہی کھانے لگے گا مثل میں جنت بہت وسیع ہے کتنی وسیع ارد حس سماوات والارد اتنی بڑی جنت لے کہ کیا کریں گے کیا کریں گے انجائے کریں گے لیکن اس کو وہ ہی انجائے کر سکتا ہے جس کا دل بڑھا ہو جس کی نگاہ بڑی ہو جو دور تک سوچتا ہو جو سیلف سینٹرڈ نہ ہو دوسروں کے لئے سوچنے والا ہو اور پھر اپنی ذات اور خاندان سے نکل کر ان کے ساتھ جو اجنبی ہو خواہ رشتے دار نہ ہو کچھ نہ لگتے ہو خواہ آپ کے ہم مذہب بھی نہ ہو سبحانک اللہمہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ